آج پیر سید صابر حسین شاہ کے پہلے سلانہ عرص مبارک کی تقریبات دارالعلوم قادریہ جلانیہ حسینیہ شریف کوہوٹا روڈ اسلامباد میں مناقض ہوئیں جہاں پر اجمیر شریف گولڈا شریف بنگالی شریف سمیت پاکستان بھر کے درجنوں آستانوں کے سجادہ نشین ممتاز مذہبی سکالز علماء مشاہ کی بڑی تعداد شریک تھی پیر سید صابر حسین شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا مکرم پیر سید عالم شاہ گلانی رحمت اللہ تعالی کے علاقہ جنڈ گجر شریف گجر خان میں حاصل کی آپ کی روحانی تربیت آپ کے والدے گرامی ولی کامل پیر سید ولایت حسین شاہ گلانی جو ایک پاک رامت شخصیت ہے نے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ السلام بہن بحمد تعالی الجامعہ العالمی القادرین الجیلانی یہاں حسین شریف میں درس نظامی کا تو آغاز ہو چکا ہے تقریباً دو ماہ سے کلاسے شروع ہو چکی ہیں سال اول اور سال دوم کے طلباء الحمدللہ سازہ موجود ہیں طلباء موجود ہیں کلاسے اب جمعہ کی بات تھی تو یہاں حاضر ہوا ہوں حضور قبل العالم حضرت فقر السلام کے حکم سے آج جمعہ کا افتتاح ہوا ہے اور اہلِ علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اس مسجد کو بھرنا ایک سوال تھا کہ یہاں جتنے بھی ہمارے لوکل لوگ ہیں سارے آباد ہیں مسجدیں ہیں لوکل ذریبات ہے اپنے محلے کی مسجد ہے اپنے علاقے کی مسجد ہے اور سالوں سے ایک نظام ہے کہ وہاں نماز پڑھنی ہے تو یہ آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں یہاں گاڑی پر سوار ہو کر آنا پڑے گا عالمی مبلغ اسلام پیر سید مزر شاہ جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا تھا کہ دار العلوم قادریہ جلانیہ حسینیہ شریف میں بقائدہ جمعہ کی نماز اور درس نظامی کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ اسلامی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے آپ کی بے شمار خدمات ہیں ان میں سب سے بڑا کام تعلیم قرآن کریم ہے جو نوجوان نسل کو قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف راغب کرنے میں آپ نے اپنی ساری زندگی وگف کر دی آپ جس دن سے لندن تشریف لے گئے اس دن سے لے کر تعدم حیات دینی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ کے تدریسی سلسلہ کی وجہ سے ہر سال آپ کے شگیر رمضان المبارک میں پاکستان کے دار العلوم اور لندن کی مختلف مساجد میں نماز تراوی کی امامت کرتے نظر آتے ہیں ہندوستان میں صوفیہ نے جو دین کی تبلیغ فرمائی اور یہ تاریخ میں لکھا موجود ہے کہ ملتان اور خاص طور پر اس شریف میں جو اس وقت علماء صوفیہ نے سسلہ علیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ سسلے کے بزرگوں نے اس ہندوستان میں تین طریقوں سے جو خاص طور پر دین کی تبلیغ فرمائی اس میں مسجد خانقہ اور یونیویسٹری الحمدللہ حضرت قبلہ علم فقر اسلام نے ڈاکٹر پیر سیدر دلکھادر شاہ صاحب گلانی نے آج جو مسجد جمعہ کا افتتاہ ہوا اور چند مہینے پہلے درس نظامی شعبہ کتب حفظ و قرات کی کلاسز کا بھی اجرا ہو چکا ہے اور الحمدللہ انکریب ایک انٹرنیشنل بین لقوامی اسلامی ایونیویسٹری اس کا بھی اس اسلحہ شروع ہو جائے گا اور خانقہی نظام حضور غوث پاک والی بغداد شنشہ جلان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تو وہی اسلحہ سے اسلحہ قادریہ تو یہ تینوں ذرائعیں سے الحمدللہ یہاں اس ادارہ استانہ آلیہ حسینیہ شریف سے دین کی تبلیغ جاری اور ساری ہے پیر سید سابر حسین شاہ جلانی کے برادر اکبر حضرت مفقر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی اس وقت عالم اسلام کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں ان کے مشن میں حضرت پیر سابر شاہ جی کا مفقر اسلام کے خطبات جن کی تداد چالیس کے قریب ہے وہ آپ کی سرپرستی میں چھپ چکے ہیں ان کے علاوہ فضائل اہل بیعت اور دیگر اہم موضوعات پر لکھی گئی کتب پر کام کیا پاکستان اور دیگر باقی اسلامی ممالک میں قائم بشمار مساجد خانکاہوں مدارس اسلامیہ کی سرپرستی فرماتے رہے سید سابر حسین شاہ جلانی مفقر اسلام کے بھائی بھی تھے رفیق بھی تھے اور غلامی کا شرف بھی رکھتے تھے جمعت المبارک کی نورانی شاہیں ان کے مبارک سفر کی نقیب بنی سید سابر حسین شاہ جلانی بھی آخری سفر کے لیے تیار ہو کر مسجد تشریف فرما ہوئے اور مسجد میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے